ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں کتنا جاتے ہیں تو رسول اللہ نے پھر ان کو آواز دی تو ان کو آواز دے کے پوچھا عبداللہ کیا تمہارے گھر میں ازان کی آواز آتی ہے واکستان میں تو ہر محلے میں مسجدیں ہوتی ہیں بلکہ ایک ایک نہیں دو دو بھی ہوتی ہیں اب یہ جو صحابی رسول تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری بھی تھی اچھا اب یہ جو سردار تھے نا ان کے آئے کی یہ بھی تھا کہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس تو اتنے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہیں اور جو ایسے والے لوگ ہیں جو کوئی سوسائیٹی میں اتنی جگہ نہیں ملتی وہ آپ کے گرد ہوتے ہیں اگر آپ ان کو علیہ دا کرتے ہیں ہم سے جب بات کرتے ہیں تو ہماری مجلس علیہ دا ہو کیونکہ سردار ان کا مائن وہی تھا نا جو جالیت والا تھا تو آج جو صحابی رسول میں نے آپ لوگوں کے سامنے بات کروں گی وہ ہے عبداللہ بن امی مکتو کیونکہ ان کے بارے میں ہم نے بہت دفعہ حدیث بھی میں نے آپ سے شیئر کی اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی نے پوری سورہ نازل کر دی تو یہ نبینا تھے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو کتنی بہانے ہوتے ہیں کہ ابھی تو میرے کالیج کا کام بہت زیادہ ہے ہوں وہ کتنا ملتا ہے اچھا اس کے بعد کرلوں گی اچھا ابھی تو میری شادی کا وقت آگیا ہے تو انشاءاللہ ابھی تو تیاریاں اتنی ہیں اس کے بعد کروں گی اچھا اب بچے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد کروں گی اب پھر بچوں کی شادیاں ہوگی پھر کریں گے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ملتا کوئی نہ کوئی بہانہ ہمارے پاس رہتا ہے آپ ان صحابی رسول کی آپ دیکھیں کہ یہ نبینا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ تو آکی کہا کیونکہ ان کے گھر سے اور مسجد نبی میں راستے میں جیسے ہوتا ہے اندھیرہ عیشہ کی جب آزان ہوتی ہے یا فجر میں جانا ہوتا ہے تو راستے میں جھاڑیاں تھی ہیں رزدہ کا راستہ تک ابھی بارش بہت ایسے والی ہو جاتی ہے تو رسول اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ میں نبینا ہوں تو مجھے اگر میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں اب یہاں پہ غور یہ ہمارے بچے ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں کتنا جاتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ میں کیا اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں تو رسول اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے دیکھ کے حالات جیسے کہ ایسے ہیں تو جیسے جانے لگے نا تو رسول اللہ نے پھر ان کو آواز دی کو آواز دے کے پوچھا کہ عبداللہ کیا تمہارے گھر میں عزان کی آواز آتی ہے تو انہوں نے کہا ہاں عزان کی آواز تو آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر تمہیں مسجد میں ہی آکے نماز پڑھنی پڑھے گی باتہ وہ فاصلہ تھا نا کہ اتنا آج کل تو دیکھیں کہ گاڑیاں ہیں اتنی آسانی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ مسجدیں ہیں تو پاکستان میں تو ہر محلے میں مسجدیں ہوتی ہیں بلکہ ایک ایک نہیں دو دو بھی ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی توفیق عطا کرے آمین سم آمین اچھا اب یہ جو صحابی رسول تھے یہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری بھی تھی تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے جو سردار تھے نا جس میں عطبہ بن ربیعہ عمیہ بن خالف و ولید بن مغیرہ تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے رسول اللہ نے سوچا کہ یہ تین اتنے بڑے بڑے سردار اگر یہ چینچ ہو گئے تو بہت آسانی ہو جائے گی اور بڑی لگن سے ان سے ان کو دعوت دے رہے تھے دین کے بارے اتنے میں کیا ہوا کہ یہ عبداللہ بن عمی مکتوم جو ہے یہ چل کے آ رہے تھے تو ان کو تو نظر نہیں آتا تھا تو جیسے یہ مسجد میں داخل ہوئے تو انچی آواز میں انہوں نے کوئی آیا کے بارے میں انہوں نے اس کی ڈیٹیل پوچھنی تھی اس کا مفہوم پوچھنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ کو پکارنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ اچھا اب یہ جو سردار تھے نا ان کے آئے کیے بھی تھا کہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس تو اتنے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہیں اور جو ایسے والے لوگ ہیں جو ان کو سوسائٹی میں اتنی جگہ نہیں ملتے وہ آپ کے گرد ہوتے ہیں اگر آپ ان کو علیدہ کر دیں اور ہم سے جب بات کرتے ہیں تو ہماری مجلس علیدہ ہو کیونکہ سردار ان کا مائن وہی تھا نا جو جہلیت والا تھا تو جیسے ان کی آواز سنیں نا اور یہ بولتے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ساپ سوچے ناغواری کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ چپ کر جائیں یا اس طرح سے ان کو ہوا اور رسول اللہ نے پھر مو موڑ کے نا جیسے انہی کی طرف سرداروں کی طرف مخاطب ہو گئے تو آپ دیکھیں کہ جیسے یہ اٹھ کے گئے ہیں جو سردار بیٹھے ہوئے تھے ابھی رسول اللہ گھر نہیں گئے ہیں مجلس برخواست ہوتی ہے گھر جانے کا ارادہ کیا رسول اللہ نے تو وہی ناصر وہی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ اے نبی آپ نے اپنے چہرے پر ناغواری کے اثار صرف اثار اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اور آپ نے رخ پھیل لیا آپ اس میں آپ یہ پوری سورہ پڑھ کے دیکھے گا کہ جب آپ کے پاس ایک نبینا آگیا تھا وَمَا يُدْرِيكَ اور آپ کو کیا خبر لَعَلَّهُ يَزَّكَّ شاید کہ آپ اس کو ہیلپ کرتے تو وہ اس سے وہ اور پاکی اختیار کرتا اَوْ يَزَّكَّرُ یا وہ نصیت قبول کرتا فَتَنْفَعُ الزِّكْرَ تو وہ اس کو اور زیادہ نفع دیتا اَمَّا مَنِسْتَغْنَا تو رہے وہ لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی اللہ يَزَّكَّ اے نبی وَمَا عَلَيْكَ آپ پر میں نے جو پہلے کہا تھا آپ غور کیجئے وَمَا عَلَيْكَ آپ پر نہیں ہے اللہ يَزَّكَّ کہ آپ کسی کو پاگا اکبر اور آگے بھی پڑھ کے دیکھئے گا یہ سورہ اتنی پیاری سورہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے سے کتنا پیار کر دے کہیں یوں امیجن وہ حدیث آپ کو یاد ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا اگر میرے ولی سے تم نے دشمنی تھی کیونجلی ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کسی کوشلوار کے پہنچے اوپر کیا وے داڑی رکھی ہوئی یا لڑکی ہے اس نے ہجاب لیا ویا اور اس طرح کی حالت میں تو ہم مزاق اڑا دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا وہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بدلہ لینے آ جاتے ہیں اب دیکھیں یہ ایک نبینہ صحابی تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایسا نہ کریں اللہ اکبر